جنپد میں نگاہ چناؤں کے لئے منگلوار سے گوروپور وشویدالے میں نامانکن کیا جائے گا جس کے سمبند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے بتایا کہ نامانکن ڈیوٹی میں لگے پولیس کرمیوں کے چناؤں سیل میں ڈیوٹی چارٹ جاری کر دیا گیا ہے اور پریابت پولیس بل وہاں پر لگایا جائے گا اس کے علاوہ پورا نامانکن سی سی ٹی وی کی نگرانی میں سمپن ہوگا وہیں اس سمبند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپ زلا نیرواشا ندکاری راجیہ سنگھ نے بتایا کہ ہمارے جنپد میں ایک نگر نگم میں گیارہ نگر پنچائد کے لئے نامانکن شروع ہو جائے گا اور نگر نگم کے میر پت کا نامانکن اپر زلا دکاری بیت واراجہ سو کے کوٹ میں پرانے کلیکٹریٹ میں ہوگا جو کی سترہ اپرائل تک ہوگا اور پارشاد وار نگر نگم کے پارشادوں کے نامانکن گورپوری شویدیالے کے وارج بھون میں کیا جائے گا اور نگر پنچائد ادھیج کا نامانکن ان کے تحصیلوں میں کیا جائے گا جو ایک گیارہ بجے سے تین بجے تک ہوگا اس سمبند میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے اپ زلا نیرواشا ندکاری راجیہ سنگھ نے کہا نمشکار میں راجیس کمار سنگھ ایڈی ایم فائننس اور ڈیپٹی ڈیو گورپور ہوں آپ کو یہ سوچیت کرنا ہے کہ ہمارے جنپد میں نگر نگم ایک نگر نگم اور گیارہ نگر پنچائدوں ہے تو کل سے نامانکن پرارم ہوگا نگر نگم کے میر پت کا نامانکن ایڈی ایم فائننس کا جو نیائلے ہے اپر جلہ دکاری ویتیوم راجہ سو کا جو نیائلے ہے پرانی کلیکٹریٹ میں اس میں کیا جائے گا اور ماننی سبھاستگڑوں کا میر نگر نیگم کے سبھاستگڑوں کا جو نامانکن ہے وہ ویش ویدی ایلے کے بسویدرک پرانگڑ میں کیا جائے گا یہاں پہ جو آپ کا وانی جبھون ہے اس میں کیا جائے گا سیس نگر پنچائدوں کے نامانکن کی کاروئی سمبندی تحصیلوں میں ہوگی سر کتے ٹیور پرانے ہیں نامانکن کے لیے آپ کو یہ سوچیت کرنا ہے کہ ویش ویدی ایلے کا جو ایتحاس بیبہاق کا پرویش دوار ہے وہاں سے آپ کو پرویش کرنا ہے پرتیک وارڈ کے لیے وہاں پر پٹیکہ لگی ہوگی کہ کس وارڈ کا نامانکن کہاں پہ ہوگا وہاں پوری بیوستہ رہے گی دیکھیں اس کے لیے جو ڈیوٹی چارٹ ہے وہ ہمارے یہاں سے چناب سیل سے اس کو جاری کر دیا گیا ہے پریابت پولیس بل وہاں پر لگایا جائے گا گستڈ آسٹس کی سپرویجن میں یہ ساری پرکریہ چلے گی سی سی ٹی وی کیمراز کو اور باقی سرکشہ کے جو مابدند ہیں ان کو پون روپ سے پورا کرتے ہوئے یہ پوری پرکریہ کو سکوشل چانتی پوروک اور نشپکش دھنگ سے سمپن کریا جائے گا